بسم اللہ الرحمن الرحیم مزرگان محترم اور عزیز دوستو پورے عالم کے جو حالات ہیں وہ بظاہر ہم لوگوں کے حق میں نہیں جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے جتنے پیروکار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق وہ سب متحد اور متفق ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب آ رہے ہیں یہود و نصارہ کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی تاریخ کے اس دور کی ابتداء آپ کو معلوم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے اس سے پہلے یہود کے وہ قبائل جو ان کی توریت کے پیشنگوئیوں کے مطابق آخری نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور صدیوں سے مدینہ کے اطراف میں قلعہ بنا کر کے آباد تھے بنو نظیر ہے بنو قریضہ ہے بنو قینقہ ہے آپ ان کی تاریخ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھئے کہ مدینہ کے اصل باشندے قبیلِ عوث و خزرج کے لوگ جو مشرک تھے جب یہودیوں سے ان کی جنگ ہوا کرتی تھی اور یہودی مغلوب ہو جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ رکیے اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور جو اس کے ساتھ ہوگا اس پر اللہ کی مدد ہوگی پھر ہم غالب رہیں گے اور تم مغلوب رہو گے یہی وہ بات تھی جس نے مدینہ کے رہنے والے قبیلِ عوث و خزرج کے دل میں یہ بات جمع دی تھی کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو ہمیں اس کے ہاتھ پر ایمان لانا ہے تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھئے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت و رسالت عطا کی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں اللہ کے رسول محنت جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اہلِ مدینہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہود تو انتظار کر ہی رہے تھے اہلِ مدینہ کو بھی انتظار تھا جب یہ حج کے لئے آئے اور منا کی وادی میں تھے تو انہوں نے اپنا ایک قاسد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ہم مدینہ کے باشندے ہیں حج پر آئے ہیں اور آپ سے خصوصی ملاقات چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیغام کو قبول کیا اور رات کے وقت منا کی وادی میں تشریف لے گئے اور جا کر کے مدینہ سے آنے والے ان حجادِ کرام سے ملاقات کی تاریخ میں آتا ہے کہ گفتگو ہوئی اور مختصر یہ کہ بارہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب بنایا نقیب کے معنی آتے ہیں ذمہ دار نقیب کے معنی آتے ہیں مضبوط طاقتور ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری دی کہ میرا یہ پیغام ایک اللہ وحدہو لا شریک لہو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کی جائے گی وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور اس پوری کائنات کا رب بھی ہے ایک پیغام تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی مدینے سے آنے والے ان حجاج کرام میں سے بارہ لوگوں نے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری لی سال بھر مدینے میں انہوں نے محنت کی اور قبیل آوس و خزرج کے ستر افراد تیار ہوئے اور انہوں نے دوسرے سال حج کے موقع پر آ کر کہ ایمان قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی حضرت حمزہ قریب میں کہیں تھے وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ کتنی بڑی اور خطرناک بات ہے اگر تم ان کو اپنے ساتھ لے گئے تو یہ سمجھ لینا کہ پورا عرب تمام قبائل ایک کمان کی طرح متحد ہو کر کے تمہارے خلاف رہے گا کیا تم اپنی اور اللہ کے رسول کی حفاظت کر سکو گے پہلے اس پر غور و فکر کر لو انہیں سمجھایا وہ لوگ واپس چلے گئے وہ لوگ واپس چلے گئے حضرت حمزہ نے یہ بات کہی کہ آج ان کے ساتھ پورا قبیل قریش خاندان بنی حاشم کھڑا ہے مکہ والوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ علانیہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے آج ہم ان کی پشت پناہی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اہل مکہ کی یہ ہمت نہیں ہے اس لئے تم یہ بات مت کہو تو اہل مدینہ واپس چلے گئے مدینہ کے لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن یہودی جو انتظار میں تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت عساق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور انہیں یہ گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور ان کو وجود عطا فرمایا آپ کی ولادت با سعادت حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسرائیل کی نسل میں ہوئی جو اہل عرب کہلاتے یہ بات یہودیوں کے لیے ناقابل قبول رہی ایمان نہیں لائے اور اسلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کا اظہار کیا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ کہ تم دنیا میں دیکھو گے تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے شدید اور سخت دشمن اگر کوئی ہوگا تو وہ یہود ہوں گے ظاہر بات ہے اللہ کی بات پتھر کی لقیر ہے اور تاریخ نے ہمیشہ اس بات کی تائید کیے اور ان کا یہ پرورام رہا ہے کہ اسلام کے خلاف دنیا بھر کی طاقتوں کو مختلف مذاہب کے ماننے والے مختلف قوموں کے افراد مختلف ملکوں میں بسنے والے اور چھوٹی بڑی تمام طاقتوں کو متحد کر کے اسلام کے خلاف کھڑا کرے یہ ان کی کوشش رہی ہے اور ہم مسلمانوں میں انتشار رہے ہم منتشر رہے مسلک کے نام پر برادیوں کے برادری کے نام پر قبیلے کے نام پر علاقے کے نام پر زبان کے نام پر ہمیں باتنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی دوسری کوشش یہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ ہمارا رابطہ اسلام سے اللہ کے دین سے نہ رہے یہ رابطہ ٹوٹنا چاہیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس میں اللہ کا دین ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس شخص کی مدد فرمائے جو تیرے دین میرے لائے ہوئے دین اسلام کا مددگار ہو وَقْضُلْ مَنْ خَزَلَ دِینَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اور بددعا بھی ہے ہمارے آقا کی کہ اس شخص کو زلیل اور رسوہ فرما جو تیرے دین کو زلیل اور رسوہ کرنے کے درپے ہو اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما ہماری کامیابی اور ناکامی کا میار یا ہماری ناکامی اور کامیابی کی بنیاد اور بیس اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہم میں ہوگا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اللہ کا دین ہم میں ہوگا ہماری سپوں میں اتحاد اور اتفاق رہے گا ہم میں اخلاص ہوگا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یاد کی دیئے آپ حجت الویدہ میں تشریف لائے میدانِ عرفات کے اندر آپ نے ساڑھے پانچ گھنٹے کی دعا کی تفصیلی واقعہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا حضرتِ بلال کہتے ہیں کہ دو نمازیں ایک ساتھ مسجدِ نمرہ میں آدھا کی جہاں مسجدِ نمرہ ہے اور وہاں سے چل کر کے آپ جبلِ رحمت کے دامن میں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان آئے حضور کی اونٹنی کی رقاب میں پکڑے ہوئے تھا اور میدانِ عرفات کے اندر حضور اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کا سر میرے سر کے اوپر تھا اور میں لگام پکڑ کر کے کھڑا تھا اونٹنی جگالی کر رہی تھی تو اس کے موں میں جو فیس اور جھاک پیدا ہو رہا تھا وہ میرے سر کے اوپر گر رہا تھا میں اس طرح کھڑا تھا میرے آقا نے زوال کے بعد زہر کی نماز پڑھی متصلن عصر کی نماز پڑھی جبلِ رحمت کے دامن میں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان آ کر کہ آپ نے دعا شروع کی اور سورج غروب ہونے تک دعا کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی کہ آپ ہر دعا تین مرتبہ مانگا کرتے تھے ہم تو ایک مرتبہ مانگتے ہیں اور آر آگے بڑھ جاتے حضور کی عادتِ شریفہ جو حدیثِ پاک میں ملتی ہے ہر دعا تین مرتبہ دہرائیہ کرتے تھے تین مرتبہ اللہ سے مانگا کرتے تھے حضرتِ بلال حضور کی دعا سن رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے قیامت تک آنے والے افراد کے لیے دعا کی تھی تین دعائیں کی تھی ان کے اوپر آسمانی عذاب نہ آئے زمینی عذاب نہ آئے جیسا پچھلی قوموں پر آیا حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا ایسا سیلاب آیا ایسا پانی آیا کہ کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں تھی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا تک حضرتِ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں اللہ کے عذاب سے بچ سکے کوئی ایمان قبول کر لے کشتی میں آ جا اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر چڑ جاؤں گا اور پہاڑ کی چھوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی تو حضرتِ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا آسما لا آسما آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی پانی کا عذاب آیا سب کچھ ڈوب جو کشتی میں تھا وہ بچا جو کشتی میں نہیں تھا وہ نہیں بچا تاریخ رہی ہے حضرتِ حود علیہ السلام کی قومِ آت پر اللہ کا عذاب ہوا کا آیا اور یہ بڑے قدعور لوگ تھے خجور کے درخت کی طرح ہونچے قدعور لوگ تھے اور اسی مناسبت سے چوڑے بھی تھے پہاڑوں کو تراز کر کے اپنے رہنے کا ٹھکانہ انہوں نے بنا رکھا تھا آج بھی وہ جگہیں محفوظ ہیں اور تاریخ کا ایک حصہ ہے حضرتِ حود علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ کہنے لگے من اشد من نا قوا آج روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں من اشد من نا قوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں قرآنِ کریم میں اللہ نے فرمایا اللہُ الَّذِي خَلَقَهُمْ ہُوَا اشد منہم قوا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے عذاب کا فیصلہ ہوا ہوا پر معمور فرشتے کو اللہ نے فرمایا کہ ہوا کے خزانے میں کانی انگلی کے برابر سراخ کر دو سراخ کرنے کا حکم ہوا تو اس فرشتے نے پوچھا تھا کہ بیل کے نتھنے کے برابر سراخ کروں اللہ نے فرمایا کہ نہیں کانی انگلی کی موٹائی کے برابر سراخ حدیث پاک میں یہ واقعات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں جب اللہ کا عذاب ہواوں کا آیا قرآنِ کریم بتاتا ہے کہ جیسے تن کے ہواوں کی تیزی میں اُڑتے ہیں ایسے ہوا ان کو اُٹھاتی تھی بلندی پر لے جاتی تھی اور وہاں سے ان کو زمین پر پٹکتی تھی کانہم آجاز و نخلن خاویا یہ پٹکے گئے اس طرح کہ جب مر گئے تو ایسے پڑے تھے جیسے زمین پر خجور کے تنے پڑے رہتے قوموں پر اللہ کا عذاب آیا سیلاب آیا ہواوں کا عذاب آیا پتھروں کی باریش ہوئی آگ کی باریش ہوئی سب کچھ ہوا حضور نے دعا کہ میری قوم پر بلکہ یہ کہ میرے ماننے والے اور میرے دین کی اقتباہ پہری کرنے والوں پر ایسا عذاب نہ آئے دوسری دعا مانگی ایسا کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو اہل ایمان کو صفح ہستی سے مٹا دے اور تیسری دعا مانگی کہ میرے ماننے والے میری نبوت اور رسالت اور تیری وحدانیت علوہیت اور ربوبیت کو ماننے والوں پر ماننے والوں میں اتحاد اور اتفاق رہے حضرت بلال کہتے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹے تک اللہ سے مانگتے رہے میدانِ عرفات میں اللہ نے دعا قبول نہیں کی میدانِ منا میں آئے دعا کرتے میدانِ مزدلفہ میں آئے دعا کرتے رہے اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی حج میں دعا مانگتے رہے اللہ پاک نے پھر دو دعائیں قبول کی پچھلی قوموں پر اللہ کا جیسا عذاب آیا آپ کی امت پر نہیں آئے گا اور پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا ایسا ظالم بادشاہ نہیں ہوگا جو اہلِ ایمان کو صفح ہستی سے مٹا دے کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے اقتدار میں ہمارے آقا کی مقبول اور مستجاب دعا ہے کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا آپ اتمنان رکھئے حکومتیں آئیں گی جائیں گی اقتدار بدلے گا افراد آئیں گے جائیں گے سب کچھ ہوگا لیکن کوئی ہمیں صفح ہستی سے مٹا نہیں سکتا آخری دعا تھی کہ میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے یہ دعا مشروط طور پر قبول فرمائی ایک شرط لگا دی کہ آپ کی یہ تیسری دعا بھی قبول مگر ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے اہل ایمان اگر دین پر قائم رہیں گے تو ان میں اتحاد اور اتفاق رہے گا اور اگر دین پر نہیں رہیں گے تو ان میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا آج اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم سے ہمارا دین چھین لے اور بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم میں نائنٹی فیصد سے زیادہ نوے فیصد سے زیادہ لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے وضو کے فرائض کیا ہے نہیں بتا سکیں گے غسل کے فرائض کیا ہے نہیں بتا سکیں گے نماز روزہ زکاة حج کے مسائل کیا ہے نہیں بتا سکیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہیں اللہ نے کتنی قیمتی دولت آپ کو عطا کی اور آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہمارے ڈاکٹروں کو ہمارے انجینئروں کو ہمارے پروفیسروں کو ہمارے نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کو مسلمان بناو اور اس عنوان پر ایک کتاب فراہم کی تھی کہ اپنی اولاد کو کیسے مسلمان بنایا جائے آج ماباپ کو خود دین کی خبر نہیں ہے کیا اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے اور کیا اپنے بچوں کو دین بتائیں گے ہم غیروں کی مسارہ جو چاہتے تھے کہ ان سے ان کا دین چھین لیا جائے انہوں نے جو تعلیم دی اس تعلیم کے لیے ہم نے اللہ کے دین کو اور دین کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا آج ہمارے پڑھے لکھے روشن خیال لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا نا جن کو دنیا جینیس کہتی ہے جن کو دنیا اسکالر کہتی ہے جن کو دنیا دانی شور کہتی ہے ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہم ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے بہت پڑھے لکھے ہیں بہت بڑی بڑی ڈگری ان کے پاس ہے لیکن اسلام کی معلومات زیرو ہے وہ ہماری صفو میں ہے اپنے آپ کو مسلمان اہل ایمان کہتے ہیں اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں اور دنیا ان کو دانیشور مانتی ہے کہتی نہیں دانیشور مانتی ہے ہم ان کی سادش کا شکار ہو گئے اور ہم جیسے لوگ بھی یہی بات طاقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی تعلیم میں ہے اور قوم سی تعلیم اسری تعلیم میں دنیاوی تعلیم میں جو تعلیم ہندوستان میں رائد ہے جو تعلیم آج دنیا میں رائد ہے انگریزوں نے جب ہندوستان کو فتح کیا تھا حکومت کی تھی تو جو طریقہ تعلیم رائد کیا تھا دعوے کے ساتھ انہوں نے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ یہ پڑھ لیکھ لیں گے بڑی بڑی ڈگری لے لیں گے مسلمان نہیں رہیں گے اور بات بھی صحیح ہے صدیوں کے تجربے نے ہم کو یہ بات بتا دی کہ انہوں نے جو سازش رتی تھی جو پروگرام بنایا تھا وہ اس میں کامیاب ہیں آج ہمارے دانشوروں کو بھی پتہ نہیں دینی سوالات کیے جائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہم سے ہمارا دین چھیننے کی پوری پلاننگ ہے اور پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا علامہ اقبال کا ایک شیر جس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج سورج سے بڑی بھی روشنی دینے والی کوئی چیز دنیا میں ہے سورج نکلتا ہے رات کی تاریخی ختم ہو جاتی پوری دنیا ایسے روشن ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ روشنی ہم مسنوعی انتظامات کے ذریعے نہیں لاسکتے لیکن اقبال نے کہا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے سورج جاتا ہے کہاں ڈوبتا ہے مغرب میں جا کر کے ڈوبتا ہے اور ہم بھی مغرب کی طرف اہل مغرب کی تہذیب و کلچر کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈوبنا تو ہمارا مقدر ہوگا اور حضور کی بددواء لگے گی اے اللہ انہیں زلیل اور رسوہ کر دے جو تیرے دین کو زلیل اور رسوہ کر دے اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما آج ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی آج ضرورت ہے اپنا حق کیا ہے سمجھنے کی آج ضرورت ہے متحد ہو کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی اور جب تک یہ ہم سمجھیں گے نہیں ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں ہمارا متحد ہونا ضروری ہے اور ہمیں اتحاد کیسے آئے گا اللہ کے دین کے ذریعے حضور کی تیسری دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی امت میں اتحاد و اتفاق آئے گا مگر ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آپ کی امت اگر میرے دیئے ہوئے دین پر رہے گی تو متحد اور متفق رہے گی اور اگر دین پر نہیں ہوگی ان کی صفوں میں کبھی بھی کہیں بھی اتحاد نہیں ہوگا اور اسی دین پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں کامیابی اللہ کے دین پر ملے گی آخرت کی کامیابی اللہ کے دین پر ملے گی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آج مرے اور اللہ ہمیں کل پھر پیدا کر دے گا جن کا یہ عقیدہ ہوگا ہوگا اسلام نے دین اسلام نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا پہلی اور آخری مرتبہ آپ کو ملی مجھے آپ بتاؤ جانور کے تھن سے دودھ نکال لے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہے جو یہ دودھ تھن میں واپس بھیج دے کسی بچے کی ولادت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہے جو بچے کو واپس ماں کے پیٹ میں بھیج دے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اگلی دنیا عالم برزخ میں ہوں گے واپس کبھی نہیں آئیں گے بس آگے جانا ہے عالم ارواز سے ماں کے پیٹ سے یہ دنیا اور اس دنیا کے بعد جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت واپس ہی نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آج مرے اور کل کسی کے یہاں پیدا ہو جائیں گے اور جیسا عمل ہوگا ویسا ہمیں جو ہے وجود ملے گا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے پہلی اور آخری مرتبہ یہ دنیا ملی ہے اور یہیں ہم کو آگے کی زندگی آگے کے عالم کو بنانے کے لیے محنت کرنی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہمیں اللہ اپنے دین کے ذریعے دے گا اور اس دنیا میں بھی آگے بھی ہمیں جو کامیابی ملے گی اللہ کے دین کی وجہ سے ملے گی اور یہاں اگر ہم نے دین چھوڑ دیا تو پھر یہ سمجھ لو خسیرت دنیا والآخرہ کہ دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ برباد ہمیں متحد ہونا پڑے گا تو ہم غیروں کی سادشوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ہمیں اتحاد اس وقت آئے گا جب ہم اللہ کے دین پر رہیں گے دین پر عمل کریں گے جب اتحاد و اتفاق ہوگا ورنہ غیر تو متحد ہے ان کے اتحاد کے لیے اللہ نے دین کی شرط نہیں رکھی ہے ان کے لیے بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے بھلا کام کریں گے اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے گا دولت کی شکل میں اولاد کی شکل میں اچھی بیوی کی شکل میں بینک بیلنس کی شکل میں دے دے گا ان کو لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ کے دین پر اللہ کے اللہ پر اس کی علوہیت اور ربوبیت پر ایمان لانے کے بعد دین پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے خود بھی دیندار بنیے مسلمان بنیے اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ کل قیامت کے دن آپ کے بچے آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ پاک انصاف کریں گے بچے گھیں گے انہوں نے محل بنا کر کے تو دیا تھا شاندار سواریاں تو دی تھی اچھے کپڑے تو پہنائے تھے اچھے کھانے تو کھلائے تھے دنیا بھر کی نعمتیں فراہم کی تھی لیکن آخرت میں جس پر کامیابی موقوف تھی اللہ کا دین انہوں نے ہمیں اللہ کا دین دیا نہیں تھا ایمان تو آپ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا کہ مسلمان ماں آپ کی گود میں ڈال دیا وہ مسلمان تھے ہم مسلمان بن گئے لیکن دین ہماری اور آپ کی محنت سے اپنے بچوں میں دین آئے گا ہماری زندگیوں میں دین آئے گا اور اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہم بھی اللہ کے دین سے بے بہرہ ہوں گے ہماری اولاد بھی اللہ کے دین سے محروم ہوگی ہمارے لئے بھی دنیا اور آخرت میں تباہی اور ہماری اولادوں اور نسلوں کے لئے بھی آخرت میں تباہی اور بربادی مقدر ہوگی اس لئے دونوں جہاں میں کامیابی ملے اس کے لئے اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے یہی بنیاد ہے ہماری کامیابی کی اور یہ بنیاد اگر ختم ہوگئی ہمیں کوئی بھی اس دنیا کے اندر سک چین نہیں دے سکتا اللہ نے سک چین دینے کا جو راستہ عطا کیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا اس راستے پر چلنا ہوگا تو ہم سک چین کی منزل تک پہنچ سکیں گے ورنہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھئی وہ سنت پڑھ لیں